نمبر 5 کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایجی میں مجود پیرامیڈز کی کوپی مارس پر ڈون لی ہے ایک پرفیکٹ ڈیزائن اور شیپ کا پیرامیڈ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ثبوت ہے کہ اس سیارے پر کوئی سیولیزیشن رہا کرتے تھی یہ پیرامیڈ ایک کار کی سائز کا ہے لیکن ایلین ہنٹرز کا کہنا ہے کہ یہ شاید پیرامیڈ کی ٹپ ہوگی جو کہ کسی بہت بڑے سٹرکچر کی ہوگی جو کہ ریت کے نیچے دفن ہے نمبر 4 یو ایفو ہنٹرز اس چیز پر کافی حیران تھے اور اس کے بارے میں اور انفرمیشن چاہتے تھے یہ ہوا میں اڑتا ہے گولہ پہلے ایک روور کی ایک فوٹوگراہ میں دیکھا گیا تھا یو ایفو ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس چیز کا سایہ بھی دکھ رہا ہے جس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ واقع ہوا میں تھا یہ واقع ہی حیران کن تھا اور یہ مسٹری آج تک حل نہیں ہو سکی نمبر 3 یہ ڈسکوری مارس کی ہائی ریزولیشن فوٹوز لیتے ہوئے ہوئی ایک عجیب قسم کی سٹون فارمیشن ایک پہاڑ کے اوپر مجود ہے یہ پہاڑ کی فارمیشنز ویسی ہی ہیں جیسے کہ ویل شائر انگلینڈ میں مجود ہیں یہ سٹون فارمیشن دیکھنے کے بعد کئی تھیوریز آئی کہ یہ شاید ایلینز نے بنایا ہوگا لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایسی فارمیشنز نیچرل پروسیس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں اور یہ پروسیس یہاں زمین پر بھی ہوتے ہیں نمبر 2 مارس کی کچھ تصاویر آن لائن اپلوڈ ہوئیں جو کہ ناسا نے خود مارس پر لے تھی اور وہاں پر ایک عجیب فارمیشن تھی اور یو ایف اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ کسی چیز کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں اور یہ شاید کوئی مارشن جانور کی ہڈیاں ہے جو بہت پہلے وہاں رہتا ہوگا اگر گھوڑ سے دیکھا جائے تو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی جانور کا چہرہ اور اس کے ساتھ اس کی ریڈ کی ہڈی بھی ہے نمبر 1 ایک یو ایس سولجر کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی سرویس کے سترہ سال مارس پر گزارے ہیں یہ ریٹائر آرمی مین نے کہا کہ وہاں اس کا کورڈ نیم کیپٹن کے تھا اور اس کو وہاں پر پانچ انسانی کولونیز کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا پھر اس نے بتایا کہ اس نے تین سال تک ایک سیکرڈ سپیس فوج میں کام کیا جسے انٹرنیشنل ارگنیزیشن چلاتی ہے جسے ارث ڈیفینس فورس کہا جاتا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ ارگنیزیشن رشیہ چائنہ اور امریکی فوجی ساتھ مل کر چلاتے ہیں کیپٹن کے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے تین الگ الگ قسم کے سپیس فائٹرز اڑانا سکھایا گیا اس کا کہنا ہے کہ یہ ٹریننگ چاند پر بنائی گئی ایک سیکرڈ بیس پر دی جاتی ہے جسے لونار اپریشنز کمانڈ کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ بیس سال بعد وہ ریٹائر ہو گیا تھا ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میدھ ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا موسیقی